لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالت اللہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے جنگلوں میں ہوتا ہے سہراؤں میں ہوتا ہے تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے تو ایک بدل ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا جب اللہ کے رسول الرسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا لوٹ آیا وہ کہنے گا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے فرما ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا رسی سے یہاں رسی باندے ہوئی تھی اور اپنے اللہ کا نبی کے سامنے ایسے پھینکا وہ مردہ تھی شکار کی ہوئی مردہ ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گوہ کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تو بے نبی مان جاؤں گا ورنہ نہیں مانوں گا اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تھا بندہ نہیں بولیندہ جانور کتھو بولے جانور کتھو بولے اس نے کہہ لے آج میرا کام بڑھنا گیا آج میں انہوں سچیاں کو نیران دینا اور ایسے کھڑا ہو گیا تو وہ گوہ ایسے پھر پڑی ہوئی مردہ تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا عضب سبحان اللہ یا عضب اے وہ تو گوہ نے آنکھیں کھولی بلے زندہ ہوئی اللہ نے زندہ کیا آنکھیں کھولی جانور بولا نہیں کرتے گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبائک گوہ نے نعرہ لگایا لبائک میں حاضر وصعدائک میری سعادت میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے میں حاضر میری سعادت آپ نے مجھے بولایا آپ نے مجھے پکارا میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے میں حاضر ہوں آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے تو آپ نے فرمایا من تعبد تیرا رب کون ہے تیرا معبود کون ہے تو کس کو سجدہ کرتی ہے تو گوہ نے کہا من فی السماع عرش ہو یا رسول اللہ میں اس کی آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر وفی الارد سلطان ہو جس کی سلطنت زمینوں پر وفی البحر سبیل ہو جس کے راست سمندر میں فی الجنت رحمت ہو جس کی رحمت جنت میں وفی النار عقاب ہو جس کا عذاب جہنم میں میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوں ہران پر جانا آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں میں کون ہوں تو گوہ نے کہا انتا رسول رب العالمین آپ آپ رب العالمین کے رسول ہیں سبحان اللہ اور گوہ گوہ بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے ایک مردہ گوہ کو پتا ہے انسانوں کو نہیں پتا اور کہنے لگے انتا رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں وخاتم النبی جین اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ بات گوہ کو بھی معلوم ہے کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے پھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا ایک مردہ گوہ کوئی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ مسجد قبول ہے نہ محراب قبول ہے نہ ممبر قبول ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاثون دجالون کدابون میرے بعد میرے بعد تیس جھوٹے نبی آئیں گے قیامت تک تیس جھوٹے نبی آئیں گے وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے قذاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا تو یہ کو کہہ رہی ہے انتا خاتم النبیین یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگلا فتوہ بھی سنو اور وہ کہنے گی بد افلح من صدقک یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب ٹوٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب پاکستان والوں نے نا مانی تو نا کام مدینے والوں نے نا مانی تو نا کام مکہ والوں نے نا مانی تو نا کام جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب گہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو نا کام کامیابی کا ایک 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 بھی راستہ ہے وَهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو گونے کا قَدْ اَفْلَهَ مَنْ صَدَّقَكْ یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب اگلا فتوہ وَقَدْ خَابَ مَنْ قَدَّبَكْ جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ماننے والے کامیاب نا ماننے والے ناکام بدو بدو حرون برشان آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں تو انہیں تو گو کو بھی بلوا دیا کمال کر دیا ہاں ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے عالمی نبوت آخری نبوت خاتم الانبیاء آپ کی تعلیمات کیامت تک زندہ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں میرا نبی آخری نبی ہے اس کی تعلیمات کیامت تک تعلیمات تو تم چھوڑو تعلیمات تو چھوڑو تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا رسالے سے نہیں آیا ریڈیو سے نہیں آیا ٹیلوین سے نہیں آیا انٹرنیٹ سے نہیں آیا ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے جو بات اللہ کے نبی کیا یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تمہیں کس نے کہا تم نے کس سے سنا ہاں میں بتاتا ہوں میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا اس نے خیر محمد سے سنا اس نے انور شاہ سے سنا اس نے محمود الحسن سے اس نے محمد قاسم سے اس نے عبدالغنی سے اس نے محمد عصاق سے اس نے عبدالعزیز سے اس نے ولی اللہ سے اس نے ابو طاہر مدنی سے اس نے ابراہیم گردی سے اس نے احمد الكشاشی سے اس نے ابی مواہب شناری سے اس نے محمد بن احمد الرملے سے انہوں نے ابو یحیہ انساری سے انہوں نے ابن حجر الاسکلانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے عبدالرحمان بن عیسی الحروی سے انہوں نے عبدالرحمان بن مظفر الدابودی سے انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخصی سے انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے انہوں نے محمد بن اسمائل امام بخاری سے امام بخاری نے حمیدی سے حمیدی نے سفیان سے سفیان نے یحیٰ بن سعید سے یحیٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے القمہ بن وقاس سے انہوں نے عمر بن خطاب سے انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے سورج گہنا جاتا ہے چاند کو گہن لگتا ہے سورج کو گہن لگتا ہے نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے نہ حدیث پاپ کو گہن لگ سکتا ہے یہ چمکتے سورج ہیں یہ چمکتے آفتاب ہیں یہ چمکتے ماہتاب ہیں یہ میرے نبی کا روحانی نصب نام ہے ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31 نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر میرے نبی کا نصبی نصب نامہ ماں باپ کا نصب نامہ خاندانی نصب نامہ قبیلے کا نصب نامہ جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا موجود کروایا مکتوب کروایا وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسیم بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوویم بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیم بن مدرکہ بن ایلیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن غموال بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاخ بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن یعزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامف بن متوشال بن ادریس بن یرت بن ملحال ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام یہ روحانی نصب نامامی ہے اور خاندانی نصب نامامی ہے میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا کیا مرتق کے لئے محفوظ کر دیا کسی اور کی ضرورت نہیں ہاں اسی کے طریقے زندہ کرو اسی کے طریقوں کو سیکھو اسی کو سینے سے لگاؤ محفوظ کر دیا محفوظ کر دیا